السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آئین جی آج ہم بناتے ہیں بیف پلاؤ بیف پلاؤ کے لئے ہمیں کیا کہہ چاہیے ہوگا آئین جی میں آپ کو بتاتا ہوں بیف دوکے جی رائس دوکے جی پیاس درمیانے سائز کے چار عدد اور ٹرماتر چار عدد پانچ شہری مرچیں ہو جائیں گی ادرک لسن نمک گرم سالہ ثابت ہو گیا پلاؤ مسالہ اور آلو بخارہ پچاس کرام تقریبا بیف بوائل کرنے کے لئے بیف کو دیکچے میں ڈال دیں گے اب اس میں ہم تقریبا دو سے تین کے جی پانی آئیڈ کر دیں گے تاکہ بیف بوائل ہو جائے اب اس میں نمک ایک ٹیبل سپون گرم سالہ ایک ٹیبل سپون ہو جائے گا ادرک لسن ڈال دیں گے اب ہم اس کو چولے کو پر رکھیں گے تاکہ یہ کھنی تیار ہو جائے پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں آگے شیئر کریں اب ہم چاوہ لوگوں کو دھولیں گے اور ان کو تقریبا ایک گھنٹے کیلئے بھگو کے راکھ دیں گے پانی مہچے دیں گے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں پلیز چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں آگے تاکہ ہمارا چینل کے جو نئے ویڈیو آتے ہیں آپ کو پتا چلے پیاز ہم کار لیں گے یہ پیاز کار لیے میں نے ہاں جی اس کے بعد تماتر کار لیں گے ہم ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں آگے پاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملے اور آپ دیکھیں ہم سپورٹ کریں یہ پیاز کار لیے میں نے آپ دیکھچے یہ بیف چیک کریں گے ہم تقریبا ہمارا بیف تیار ہو چکا ہے اب میں چھانے میں بیف کو نکال لوں گا اب یہ دیکھیں جی ہمارا بیف تیار ہو چکا ہے کل کی ہے بیف اب چھانے میں نکال لوں گا بیف کو یقینی ایک سیٹ پہ کر لیں گے اور بیف ایک سیٹ پہ ہو گیا ہمارا یہ دیکھچا رکھ لیں جی آئل تقریباً تین سو ساٹھ تین سو گرام آئل ہو گیا اب اس میں پیاز آئٹ کر دیں گے پیاز کو ہم براؤن کریں گے لائٹ براؤن کرنے کے بعد اب اس میں ادرک لسن آئٹ کریں گے دیکھیں پیاز ہو گیا براؤن پھر ادرک لسن آئٹ کر دیا ہم نے اس کو سوٹے کر گے اس کے بعد ہم اس میں جی تمہاٹر آئٹ کر دیں گے یہ دیکھیں جو تمہاٹر کٹے تھے وہ میں نے آئٹ کر لیا ہے اب اس میں تین ٹی سپون جو ہے نا نمک دو ٹیبل سپون ہو جائے گا آپ کے پاس پلاو مسالہ اب ہاری مرچے اس میں آئٹ کر لیں گے اس کو اچھے طریقے اس کی بنائی کر لیں گے اب اس میں بیف آئٹ کر لیں گے بیف کو اچھے طریقے ہم اس کی بنائی کریں گے بنائی کرنے کے بعد اس میں ہم ابھی پانی آئٹ کر دیں یخنی دو کلو چاول ہیں تو تین کلو ہم نے یخنی اس میں آئٹ کر دیں پانی آپ چاولوں کو نکال لیں گے اچھے طریقے دھولیں گے دھولیں گے دھولیں کے بعد یہ تین ٹی بل سپون گرم سالہ اے جی چاول آئٹ کر لیے اس میں ہم نے اے جی دیکھ لیں ابھی اس کو اچھے طریقے ہم تھوڑا چمچھی لیں گے تاکہ اس میں نمک ہر چیز مکس ہو جائے مکس ہو گئی جی ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں یہ دیکھیں جی ابھی پلاو آگے جی دام پہ تقریباً دام پہ آنے والا ہے میں اس کو ابھی دام لگوں گا دام پہ یہ جی دام لگا جائے پچیس سے ایک منٹ کا اس ہلکی آنچ پہ دام لگانا ہے اس کو پچیس منٹ ہوگے جی ابھی یہ دیکھیں بہترین قسم کا پلاو تیار ہو گیا شکریہ جی مہربانی آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور ہمارے نئے آنے والی ویڈیو دیکھیں یہ دیکھیں جی ہمارا بہترین قسم کا پلاو تیار ہو گیا مہربانی اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا